پروردگار شاہِ مردہ شیرِ ازدہ قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صیفہ اللہ ذو الفقار خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جہان علی ہیں بس میاں چھوڑو سب کچھ اب علی علی بولو جسے علی علی کہنا آ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا یہ سمجھ لیجئے مولا کائنات کی محبت آپ کے دل میں اگر سچی ہے تو جان لیجئے کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیات ایک انسان ہیں اور میدان محشر میں بھی آپ کا سرفخر سے اونچا رہے گا کہ آپ غلامِ علی میں سے ہیں بس مولا کائنات رضی اللہ واردو انہ کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ کون علی وہ علی جو خاندون جنت کے استرتاج ہے کون علی وہ علی جو داماد پیغمبر ہے کون علی وہ علی جو بوتراب ہے کون علی وہ علی جو فاتح خیبر ہے کون علی وہ علی جو حسنین کریمین کے بابا ہے کون علی وہ علی جس کو سرولے کائنات صلی اللہ واردو انہ کی پیدائش کا تذکرہ کچھ یوک اس طرح کیا جاتا ہے یہ جنابِ ابو طالب کے شہزادے ہیں حضرتِ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ پاک میں ہیں سرولے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سب سے پاک گھر میں پیدا ہوا اور علی پاک پیدا ہوا سبحان اللہ مطلب کیا حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات رضی اللہ واردو انہ کی واردہ اس وقت کھانے کعبہ کا تباہ کر رہی تھی درد زہر اٹھا دیوار کھانے کعبہ کے شک ہوئی اور آپ اس گھر کے اندر چلی گئی جو سب سے مقدس و متہ ہر جگہ ہے جسے کھانے کعبہ کہا جاتا ہے حضرتِ مولاِ کائنات کی پیدایش ہوئی اب میں آپ کو یہاں رکھ کر کچھ باتیں بتا دوں جسے آپ کو کچھ ڈاؤٹ نہ ہو آپ کے ذہن میں وسوسے نہ آئے مولاِ کائنات رضی اللہ واردو انہ کی ذاتِ پاک پاک ہے حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات جہاں پیدا ہوئے جہاں اس دنیا میں تشریف لائے وہ جگہ پاک ہے آپ کی ماں پاک ہے ایسی پیدائش کس کی ہوتی ہے عورتیں ہمارے گھروں کی ناپاک ہو جاتی ہیں اور وہاں پر یہاں پر ہی حالات یہ ہیں کہ مولاِ کائنات پاک ہے جس جگہ علی پیدا ہوئے وہ جگہ پاک ان کی والدہ پاک سرورے کائنات علیہ السلام تسلیم کو دیکھنے کے لیے مولاِ کائنات بے قرار ہیں حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات رضی اللہ واردو انہ کے پاس جب سرورے کائنات علیہ السلام تسلیم کو لے سرورے کائنات علیہ السلام تسلیم تشریف لائے تو آپ کی والدہ یعنی مولاِ کائنات کی والدہ نے کہا کہ یہ کافی وقت ہو گیا ابھی تک اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہے اس بچے نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اس دنیا کا مشاہدہ نہیں کیا ہے سرور کائنات علیہ السلام تسلیم نے ان کو اپنی گود میں لیا جیسے ہی اپنی گود میں لیا حضرت مولا کائنات نے چہرے ودعا کی زیارت کی سبحان اللہ علی جہاں پیدا ہوں وہ کھانے کعبہ علی سب سے پہلے اگر کوئی چیز دیکھیں تو وہ چہرے ودعا یعنی چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علی ہیں جو داماد پیغمبر ہیں وہ علی ہیں جو گوتراب ہیں وہ علی ہیں جو حسنین کریمین کے بابا ہیں وہ علی ہیں جن کی ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ چونکہ سرور کائنات علیہ السلام تسلیم کی کفالت میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم میں آپ دندات سرف کر رہے تھے آپ کو تعلیم و تربیت دے رہے تھے مولا کائنات رضی اللہ ایک دن کیا دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضراء نماز پڑ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ عجیب طریقے سے اٹھک بیٹک کر رہے ہیں اکیل یہ ہے کیا اس کے بعد سور کائنات علیہ السلام تسلیم سے آپ نے دریافت یا عرض کی کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے یہ کیا چیز ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اسے نماز کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے ہمیں پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے ہمیں نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے مولا کائنات جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا حضرت مولا کائنات سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہی سب سے اچھا مذہب ہے جسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ کلمہ تعوید تعوید و رسالت کا یہ قرار کرو حضرت علی کہتے ہیں کل بابا جان سے پوچھ روں گا اس کے بعد بتاؤں گا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر ابھی کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھو اور اپنے بابا جان سے یہ بات ظاہر مت کرو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم چلے گئے اس کے بعد صبح ہوئی آئے فجر کا وقت تھا پھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ حواد و انہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کلمہ پڑھائیے اسلام میں داخل فرمایئے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے یہ داماد پیغمبر بھو طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم رضی اللہ و عدو انہ کی ذات مبارکہ ہے جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے کون علی وہ علی جو مرحب کا قلعہ فتح کر کے خیبر کے شہر شاہ بنے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے تو کلمہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا اسلامی علم دوں گا جو فتح خیبر کہلائے گا اب صحابے کرام رات بھر جکر انتظار کر رہے ہیں کہ آمنہ کے شہزادے سہرہ عرب کے شہزادے کس کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والے ہیں سبحان اللہ حضرت مولاہ کائنات علی اللہ و عدو انہ کی آنکھیں اس وقت تسوجی ہوئی تھی آنکھیں آئی ہوئی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سبیدی نمودار ہوئی نماز عدا کی گئی اس کے بعد میں آپ نے اعلان فرمایا علی کہا ہے سبحان اللہ حضرت مولاہ کائنات کے بارے میں بنایا گیا کہ ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں اس لئے تشریف نہیں لائے ہیں اس لئے وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلائی جائے حضرت مولاہ کائنات رضی اللہ و عدو انہ تشریف لائے آردانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی علم اٹھا کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھتا حضرت مولاہ کائنات نے عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دی آنکھیں آئی ہوئی ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آؤ حضرت علی کے آنکھیں مبارک میں لعب دہن سرکار مدینہ علیہ تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا اتنا لگانا تھا کہ مولاہ کائنات خود کہتے تھے جو میں پہلے دیکھتا تھا اس سے کہیں زیادہ گناہ اور میں دیکھنے لگا سبحان اللہ وہ مولاہ کائنات رضی اللہ آدو انہ ہے اس کے بعد میں اسلامی علم آپ لیے اور اس کے بعد آپ نے حملہ کیا مرحب کا قلعہ آپ نے فتح کیا دروازہ اکھار کر فیغ دیا بعد میں چالیس نوجوان چالیس صحابی ملے کر اس کو اٹھانے لگے تو وہ اٹھنے کا نام نہیں اتنا وزنی میں نے عالم روحانیت میں پوچھا مولاہ علی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دروازہ اکھارا کیسے علی کہتے ہیں بس میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہم نے اکھار دی سبحان اللہ وہ علی ہیں کہتے ہیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت مولاہ کائنات رضی اللہ تشریف فرما تھے اتنے میں ایک شخص آیا یہ حضرت علی رضی اللہ اعضاء کی علمی لیاتت اور علمی دب دبے کی بات چون میں بتانے جا رہا ہوں مولاہ کائنات رضی اللہ اعضاء کھڑے ہوئے تھے ایک شخص آیا جس کے چہرے سے یہ بات بالکل ظاہر تھی کہ یہ کہیں قریب ہی سے آیا دور کے اثرات اس کے چہرے پر نمائی نہیں تھے حضرت مولاہ کائنات اس شخص نے پوچھا کیے بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہا ہے اس وقت جبریل کہا ہے آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا اس کے بعد میں فرمایا لگتا ہے جبریل تم ہی ہو کیا مطلب حضرت مولاہ کائنات نے آسمان کے ساتوں حصوں کو دیکھا زمین کے ساتوں حصوں کو دیکھا مشرقوں مغرب شماروں جنوب کو دیکھنے کے بعد مولاہ کائنات نے فرمایا جبریل تم ہی ہو سبحان اللہ یہ علم ہے اور یہ ولایت ہے کہ اگر ولایت چاہیے تو علی علی کہنا پڑے گا بگر علی علی کہے ہوئے ولایت نہیں مل سکتی ہے اس لیے مولاہ کائنات رضی اللہ واردونہ سے سچی محبت کیجئے کل تیارہ رجب المرجب ہے داماد پیغمبر بولتراب حضرت علی کرم اللہ و جل کریم حسنین کریم ان کے بابا خاتون جنت کے سرطاج داماد پیغمبر فاتح خیبر رضی اللہ عنہوں کے پیدائش کا دن ہے خوشی منائیے نیاز تقسیم کیجئے اور آپ کے نام اقدس سے دعا مانگئے یا علی مشکل کشابی